ہائی ورڈز بلکم دو ما چینل امی پی نولیچ پینک آج میں آپ کو ایک نئے سرگل کی طرف لے کے جا رہا ہوں آپ کو اس ہی انڈکشن موٹر جو سٹارٹنگ کپیسٹر کے ساتھ سٹارٹ کی جاتی ہے اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے یہ ہماری موٹر کا انٹرنلی سٹرکچر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں رننگ کوائل ہے رننگ کوائل کو مین کوائل بھی بولتے ہیں جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک سٹارٹنگ کوائل ہے سٹارٹنگ کوائل کو ایکزیلری کوائل بھی کہتے ہیں ہماری مین کوائل کی کیا پیچان ہے مین کوائل جو ہے ہماری جو ہے ہیویر گیج سائز کی جو اے ڈبلیو جی امریکن وائر گیج جو ہوتا ہے یعنی کہ اس کا جو وائر کا کراس سیکشنل ایریا جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ موٹی ہوتی ہے اور اس کو کم ٹرنوں سے بنایا جاتا ہے اور جبکہ ہماری جو سٹارٹنگ وائرنگ ہوتی ہے سوڑ وائنڈنگ ہوتی ہے اس میں جو ہے ہمارا لیس جو ہے لور گیج سائز یوز کیا جاتا ہے اور زیادہ ٹرنوں سے وائنڈ کی جاتی ہے سٹارٹنگ وائرنگ کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریزیسنس ہائی ہوتی ہے جبکہ اس کی ریزیسنس کم ہوتی ہے ریزیسنس آپ کو پتہ ہے کنڈکٹر کے سائز بیٹ بینڈ کرتا ہوتا ہے جتنی کنڈکٹر کا سائز زیادہ ہوگا کروس ایکشنل ایریا زیادہ ہوگا اتنی ہماری ریزیسنس کم ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں مین کی ہماری ریزیسنس 50 اوم ہے جبکہ جو ہمارے سٹارٹنگ ہے اس کی ہنڈرڈ اوم ہے کیونکہ اس کا کروس ایکشنل ایریا کم ہے اس کی ٹرنز زیادہ ہے ٹرنز زیادہ ہونے کا مطلب ہے لینڈ زیادہ ہے جتنی کنڈکٹر کی لینڈ زیادہ ہوگی اس حساب سے اس کی ریزیسنس بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ابھی تین ٹرمینل ہیں ہم نے فیز کو سپلٹ کیا ہوا ہے سٹارٹنگ کپیسٹر لگانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری لائن اس کے ساتھ کنیکٹ ہے جبکہ یہاں سے ہم نے نیوٹرل کنیکٹ کی ہوئے میٹ پوائنٹ پہ اور جبکہ یہاں پہ کپیسٹر کے دوسر ٹرمینل کنیکٹ کیا ہوا ہے ہم ایک پوائنٹ پہ لائن دی ہے جبکہ دوسرے پہ نیوٹرل دی ہے اب اس میں سب سے بڑا کوسٹن یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر یہ تینوں وائز سیم کلر کی ہوں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے کپیسٹر کس پہ لگانا ہے تو اس کو ہم کیسے چک کریں گے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہر طرح کی موٹر جو آپ فین موٹر ہوگی آپ کی واشنگ مشین موٹر ہوگی جتنی بھی اس طرح کی مشینیں ہیں ان میں یہ اسی طرح کی موٹر یوز کی جاتی ہے جو کہ فیس کو سپلٹ کر کے ہم موٹر کو یوز کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس کا طریقہ میں بتاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس تین وائرز ہوں گی ہم تینوں وائر کی ملٹی میٹر سے ریجسنس چیک کریں گے ملٹی میٹر کے سیلیکٹر سوچ کو آپ ریجسنس پر رکھیں گے دونوں پروپس کو آپس میں ٹچ کریں گے تو میٹر پہ 0.1 آہم آئے گا اس کا مطلب آپ کی پروپس ٹھیک ہیں پھر اس کے بعد آپ موٹر کی طرف آئیں گے اس کی تینوں وائرز کو ون بائی ون چیک کریں گے اب دیکھیں ہمارے پاس تین وائر ہیں تو تین طرح کی ریڈنگ ہمیں لینی ہے ہمارے پہلے 1 & 2 کی طرح لیں گے پھر 1 & 3 کی درمیان لیں گے پھر اس کے بعد 2 & 3 کی درمیان اس طرح کی تین ریڈنگ ہمارے پاس آئیں گے تو آپ کو بتاتا ہوں آپ دیکھیں جیسا کہ میں نے already mention کیا ہوا ہے 1 & 2 کی درمیان جو ہماری ریجسٹنس ہے وہ 150 ہمیں کیسے پتا چلے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اس میں رننگ وائرنگ وائنڈنگ اور سٹارٹنگ وائنڈنگ دونوں سیریز میں کنیکٹ ہو رہی ہیں یہ پوائنٹ کو آپ بول لیں آپ دیکھ سکتے ہیں 1 & 2 1 & 2 آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں ہماری کوائل سیریز میں آ رہی ہیں تو اس کی ریجسٹنس ڈیفینٹلی زیادہ آئے گی دونوں کی جو ریجسٹنس ہوگی وہ ہمیں میٹر پر شو ہوگی یعنی 50 & 100 Ohm جب ہم 2 & 3 کی چیک کریں گے ریجسٹنس آپ دیکھ سکتے ہیں 2 & 3 تو ہماری یہ چیز ڈسکونکٹ ہو جائے گی main کوائل تو ہماری سٹارٹنگ وائنڈنگ کی صرف ریجسٹنس شو ہوگی جو کہ 100 Ohm ہے جبکہ 3rd ریڈنگ ہم لیں گے 1 & 3 کی درمیان 1 & 3 کے درمیان جب ریڈنگ لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری جو سٹارٹنگ وائنڈنگ ہے یہ ڈسکونکٹ ہو جائے گی اور ہماری صرف main کی جو ہے ریڈنگ آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں 50 Ohm اور ہم نے جو اپنے سپلائی وولٹیج فیس ڈ نیوٹل جو کنیک کرنے ہوتے ہیں ہمیشہ اپنی main کوائل یا رننگ کوائل جس کو بولتے ہیں اس کے اکراس کرنی ہوتی ہے تو جیسے ہمیں main کوائل کی ریڈنگ ملے گی دو وائر سے جو کہ 1 & 3 ہے اس میں ہم line & ڈ نیوٹل دے دیں گے اور اکثر اس میں ایک اور عشق ہوتا ہے کہ آپ موٹر کو کنیک کرتے ہیں آپ نے چیک کا لیے ریڈیجنس پھر آپ کی موٹر جو ہے وہ انٹی کلاک وائس روٹیٹ کرنے لگ جاتی تو اس کی کیا ریزن ہوتی ہے اس میں بائی میسٹیک لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس line کو ایدھر کنیک کر دیتے ہیں main وینڈنگ پر کنیک کرنے کے بجائے ہم starting وینڈنگ پر کنیک کر دیتے ہیں جس سے ہماری جو current کا فلو ہے reverse ہو جاتا ہے اور magnetic flux اور poles جو ہوتے ہیں وہ change ہو جاتے ہیں جس سے ہماری موٹر کی rotation change ہو جاتی ہے تو کبھی بھی ایسا ہو تو آپ خبرائیے مت صرف آپ نے کیا کرنا ہے اس point سے جو line کو remove کر کے آپ نے main وینڈنگ پر کنیک کرنا ہے تو آپ کی موٹر جو ہے وہ clockwise rotate کرنے لگ جے گی اس میں ایک چیز اور ہے یہ starting capacitor ہے starting کا مطلب صرف start کے time کام کرتا ہے اگر آپ موٹر کو on کرتے ہیں on کرنے کے بعد اگر آپ یہ capacitor remove بھی کر لیتے ہیں تو آپ کی موٹر جو ہے وہ چلتی رہے گی اور آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں یہ one and three پہ جو ہم نے line and neutral دی ہے اگر by mistakely آپ سے polarity change ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ اس پر neutral دے دیتے ہیں اور یہاں پہ line دے دیتے ہیں تو ہمارے اسی circuit میں اس چیز سے کوئی effect نہیں ہوتا آپ یہاں پہ neutral بھی دے سکتے ہیں line بھی دے سکتے ہیں تو آپ کی motor use same clockwise rotate کرتی رہے گی even though آپ ادھر جب یہ line یا neutral دے دیں گے تب آپ کی صرف motor کی polarity change ہو جائے گی clockwise clockwise کی بجائے anti clock چلنے لگ جائے گی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اس سے کچھ information ملی ہو کی بہت ہی important ہے آپ کا ہر طرح کی motor compressor ہر چیز چیک کر سکتے ہیں کیونکہ mostly یہ ہوتا ہے جب rewind ہو کے ہماری motor آتی ہے تو اس کی جو cables ہوتی ہیں sorry wires جو ہوتی ہیں جو winding terminals ہوتے ہیں ان میں تقریباً سیم ہوتی ہیں تو ہمیں اس طریقے سے چیک کرنا چاہیے تو easy ہوتا ہے ہمارے لئے connection دینے گیا تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس طرح کی مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لئے اور اگر آپ فائن کے بارے میں جانا چاہتے ہیں اور اس طرح کی مزید ویڈیو کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں جا کے لنکس حاصل کر سکتے ہیں تکیہ ڈسکرپشن میں جانötے ہیں ڈسکرپشن میں جانا چاہتے ہیں اگر آپ کو خ�이 س Lightning